ہمارا مگر میں نے ان تمام خبروں کو رات کرتے ہوئے جناب رعوف صاحب رعوف حسن صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی کہ سر اگر آپ آ جائیں میں یہاں شکریہ کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں حالانکہ وہ رات کو جلدی سوتے ہیں بارہ بجے کے قریب سونے کے بعد ہیز ارلی رائزر صبح چھے بجے آپ اٹھ جائے کرتے ہوتے ہیں مگر میری التجاہ کے اوپر انہوں نے آج ہمارے ساتھ شامل ہونے کی حامی بھیر لی جناب رعوف صاحب میرے ساتھ ہیں سیکریٹری انفرمیشن پاکستان تحریک انصاف اور جیسا میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا ہے کہ آپ کو عمران خان صاحب سے جب پہلی بار ان کے لائر کی ملاقات دو تین دن کے بعد ہوئی تھی تو خان صاحب نے خواہش سائر کی تھی کہ مجھے ملنے کے لیے آئیں نمالوم ان کی ملاقات ہو پائی کی نہیں ہو پائی تمام کی تمام بات چیت ہم ان سے کرتے ہیں سر سب سے پہلے تو خوش شام دے بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے بہت شکریہ بہت شکریہ آواز کا میرا خیال ہے جی سر مجھے مجھے کہ آپ رات میں جلدی سوتے ہیں کوئی مستانی ہے سر شکریہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے بشا بی بی صاحبہ کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی پاکستان میں تو مکمل طور پر بلیک آؤٹ ہے اس لحاظ سے کہ ایک پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب سے متعلق کوئی بھی خبر نہیں ہے اور سینہ گزٹ میں جو لوگ بعض وقت وہ کہتے ہیں نا بہت محبت کرنے والے بعض وقت دبونے میں بھی ماہر ہو جائے کرتے ہوتے ہیں مجھے آج ہی واقعہ یاد آ رہا تھا کہ اکثر بچوں کی پھپیاں اور ماسیاں جو ہیں نا وہ بچوں کو بڑا پیار کرتی ہیں بچہ سو رہا ہوتا ہے اس کو دانت کاٹ کے یا چپیڑ مار کے محبت سے جگاہ دیا کرتی ہیں تو بچے کی ماں بھی بعد میں پریشان ہوتی ہے اور بچے کی نین بھی اچاٹ ہوتی ہے تو یہی مقصد تھا کہ میں آج آپ کو لے کے آؤں مجھے آپ ہی بات کریں گے کہ خان صاحب سے ان کے لائرز کی ملاقات ہوئی پوشہ بی بی صاحبہ کی ملاقات ہوئی کیا صورتحال ہے ان کا مورال کیا ہے ان کا کیا پیغام ہے قوم کے نام ان کا پیغام قوم کے لیے بڑا سمپل ہے میں کسی صورت میں اپنے اصولوں کے اوپر کامپرمائز نہیں کروں گا اور آپ نے بھی کسی صورت میں اپنے اصولوں کے اوپر کامپرمائز نہیں کرنا اور آپ میں کھڑے رہنا ہے جیت ہماری ہے جیت ہماری ہوگی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی سر دنیا کے بدلتے حالات کا میں بھی آگے سے ریلیٹ کروں گی امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرامپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے آج پلکہ تھائیلینڈ کا بھی واقعہ آ گیا ہے کہ تھائیلینڈ کے جو وزیراعظم ہیں وہ سیلف ایکزائل کی اوپر تھے سچے ملک پھر سچے ملک ہیں یہ بھی سیلف ایکزائل کی اوپر تھے الٹی میٹلی تھائیلینڈ واپس آئے ہیں تو دھر لیے گئے ہیں تو پاکستان کی جو اشرافیہ سیلف ایکزائل پہ چلی جاتی ہے وہ تو واپس اسی ڈر سے نہیں آ رہے کہ کہیں جا کے ہماریسٹ نہ ہو جائیں سر جتنا پی ڈی ایم کے لوگ تھے میں اس سارے کے سارے تو ملک سے اب باہر چلے گئے کسی کی بیوی بیمار ہو گئی ہے کوئی ویسے خود ٹھیک نہیں ہے خان صاحب نے پاکستان ناج چھوڑنے کا تہیہ کیا ہوا ہے مگر کیا ان کے وکیل کو یا ان کی بیل کیوں نہیں ہو پا رہی یا انہوں نے وہ to be at the same page کے حوالے سے torture کرنا ہے اور کیا torture کیا ہے کہ نہیں کیا دیکھئے جیل میں رہنا بزاتے خود ایک unusual activity ہوتی ہے اور اس میں ایک element of torture تو ویسے ہی ہوتا ہے جب آپ مفقود ہو جائیں قید ہو جائیں کسی ایک جگہ اور خان صاحب ویسے بھی outdoors person ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ بہاروں سے محبت کرتے ہیں وہ hiking کرتے ہیں وہ باہر بیٹھتے ہیں ایر کنڈیشن پرامیسز میں بھی وہ پیڈ نہ پسات نہیں کرتے تو اس قسم کے شخص کو جب آپ قید کریں گے ایک 9 by 11 space میں تو ایک تکلیف تو ہوتی ہے لیکن beyond that آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک assistant magistrate صاحبہ جو اپنے روٹین کے وزٹ کے اوپر تھے اٹک پریزن میں اور انہوں نے دیکھا کہ خان صاحب جن کنڈیشنز کے اندر رہ رہے ہیں وہ پریزن برولز کے مطابق نہیں ہیں تو وہ انہوں نے ایک میرا خیال ہے بہت اچھے انسان ہوں گے کہ انہوں نے جو ریپورٹ لکھی اس کو public بھی کر دیا تو وہ کل سے جو ہی وہ ریپورٹ آئی ہے اس کو لازمی بات ہے سب لوگوں نے promote کیا distribute بھی ہوئی وہ ہر طرف ہارٹ بندے نے دیکھا تو اس کے بعد سے اطلاع خان صاحب کی جو conditions ہیں ان کو improve کیا گیا ہے ان کے bathroom condition کو improve کر رہے ہیں اور کچھ اور ابھی میں confirm نہیں کر سکتا کل confirm ہوگا کہ کیا جو کچھ claim کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کیا وہ واقعی ٹھیک ہے کہ نہیں لیکن reportedly ان کی جو living conditions ہیں ان کو relatively improve کیا گیا ہے آج آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج خان صاحب کی hearing تھی ان کی bail petition کی جس میں ان کو سزا ہوئی ہوئی ہے ایک جو fake frivolous and fraudulent case ہے اور آج پہلے تو صبح Chief Justice of Islamabad High Court جو ہے وہ یارہ بجے انہوں نے hearing کرنی تھی تو وہ تقریبا ڈیٹ بجے کے قریب تو آئے ہیں تو شاید pressure تھا کوئی جس کو کہ وہ you know face کر رہے تھے اس کے بعد انہوں نے نیب والے جو تھے انہوں نے پندرہ دن کی کہا آپ کے جی پروڑ کر دیں کیونکہ ہم ابھی تیار نہیں ہیں بندے کو آپ نے پکڑ کے اندر رکھا ہوا ہے سولہ سترہ دنوں سے اور آپ کے پاس کے ایک نہیں ہے کوٹ میں پیزنٹ کرنے کے لیے تو آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس اس ان کو قید کرنے یا ان کو punishment دینے کے پیچھے کیا مطلب سینٹیمنٹس کار فرماتے ہیں تو ہمارے کوسا صاحب تھے وکیل اور آج انہوں نے we took on the judge اور خاصی گرمہ گرمی ہوئی کوٹ میں تو وہ پندرہ دن تک پروڑ کرنے کی بجائے انہوں نے اس کیس کو پرسوں تک that is thursday تک کیا ہے تو پر تھرستے کو ہی رنگ ہوئے گے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی اس دن جو پانشمنٹ ہے ان کی جو ہے اس کو سسپینٹ کیا جائے گا اور وہ کیس کی دوبارہ سے آئی کوٹ لیول کے اوپر ہی رنگ جو ہے نا وہ شروع ہوگی نمبر ایک نمبر دو بات سپریم کورٹ میں بھی کل ہی رہیں گے ہماری صبح مطلب actually it is today because it is past twelve here so آج later وہ سپریم کورٹ میں بھی ہی رہیں گے ہماری اور وہ ہم وہاں سے سپریم کورٹ سے definitely امید لگا کے بیٹھے ہوئے کہ وہاں انصاف کے انصاف کے حصولوں کے مطابق کچھ نہ کچھ کیا جائے لیکن یہ جو اسلامباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے بارے میں آج ہم نے اپنی کور کمیٹی کی میٹنگ کے بعد ایک بہت ہی زیادہ ہارٹ قسم کا ہم نے جو اپنا سوی کلیرہ وہ نکالا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ ان یہ جو ہے یہ انصاف کا خون کرتے ہیں یہ انصاف کے حصولوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ان کی ذات میں ہمیں اعتماد نہیں ہے اور ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو یہ ریپوس کریں اور باقی جو جیجز ہیں اسلامباد ہائی کوٹ کے وہ خان صاحب کے متعلق جو کیسز ہیں ان کو سنیں سو لیٹسی کہ ایک دو دن جو آنے والے ہیں آریفہ بی بی میرا خیال ہے کہ بڑے ایونٹ فل ہوں گے ہائی کوٹ کے لیول کی اوپر تیلز ٹیکو اور سپریم کوٹ کے لیول کی اوپر کل تو ہم اچھی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ معاملات آگے پڑھیں گے لیکن سیملٹینیس لی ہمیں اس کا بھی احساس ہے کہ انہوں نے تقریباً دس کیسز اور تیار کیے ہوئے ہیں جن میں خان صاحب کی بیل جو آگو انہ نے منسوق کر دی ہے اور تیوریٹکلی سپیکنگ انہوں خان صاحب اگر اس میں سے بیل آؤٹ ہوتے بھی ہیں تو وہ ان دس کیسز میں پوٹینشلی خان صاحب کو آریسٹ کرنے کی پوزشن میں ہوں گے بہت شکریہ صاحب آپ نے انفرمیشن دی اور خان صاحب ظاہر ہے اس وقت کے سسٹم سے ایوری بیڈیز ڈسپوائنٹڈ کے ایک آپ کو کہیں میڈیا آپ کا نیوز بھی نہیں دے رہا اور آپ کو صحیح انفرمیشن بھی نہیں مل رہی آپ کی عدالتیں اور آپ کی باقی تمام لوگ جو ہیں وہ بلکل سوئے میں بکے ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ جناب خان صاحب کے نوٹس میں آئے گا کہ پریزیڈنٹ الوی نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے ٹویٹ جب کرتے ہیں کہ اور خدا کو حاضر ناظر جان کے کہ میں نے اس بل کے اوپر آرمی ایکٹ کے بل پر سائن نہیں کیے مگر جب یہ بات ہوتی ہے یعنی غلطی بھی یہ لوگ خود کر رہے ہیں اور اس کے بعد کیس بنا دیتے ہیں اور پی ڈی ایم کے باقی ارکان نے جب یہ کہا کہ ان کو پتا ہی نہیں کیونکہ ناک کے نیچے کیا اور ان کو ریزائن کر دینا چاہیے ٹھیک ہے because they want to bring in سینٹ کے جو چیرمن ہیں ان کو پوزیشن دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو سیاہ سفید سارا کا سارا ان کے اختیار میں آجائے تو خان صاحب نے اس کے بارے میں کچھ کہا اور اگر نہیں کہا تو کیا لایا عمل ہے اب پی ٹی آئی کا اس کے بارے میں دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے صدر صاحب کے جب ان کا ٹویٹ آیا تو اس کے اوپر میرے ذاتی ٹویٹس بھی گئے تھے اور ان کو ہزار ہاں لوگوں نے لائک کیا ہے ری پوسٹ کیا ہے اور اس کو آگے سرکلیٹ کیا ہے اور ہم ہماری پوزیشن جو تھی وہ یہ تھی کہ نو کامپرمائز اور نو ریزگنیشن اور آئین کی بالا دستی اور جمہوریت کے قیام میں ہم نے کہا تھا کہ صدر پاکستان جو کہ آہ فرفاق کی علامت ہیں پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور آہ کمانڈرین چیف اپ دیام پوسٹ پاکستان ہیں وہ آہ جو آہ یہ آہ تحریک ہے اس کے سالار ہوں گے اور آہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ پی ٹی ایم کی جماعتوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ وہ ریزائن کر دیں وہ ریزائن بالکل نہیں کریں گے اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنا جو سیکیٹری تھا اس کو انہوں نے ریلیف کر دی ہے ایک نئے سیکیٹری کی درخواست کی ہے لیکن بہت سی چیزیں نکل رہی ہیں جو بڑی انٹرسٹنگ ہے ان کے ان سے ان کے جو آہ جو پیس سیکیٹری ہے اس سے منصوب ایک بیان آیا ہے سامنے اور کیوں اس نے کہا ہے کہ جی ہم مجھے حکم دیا تھا جو انفرمیشن منسٹر پاکستان ہے میں نام بھی نہیں لینا چاہوں گا اس شخص کا کہ اس نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ کسی قسم کی کوئی پریس سیلیز نہیں نکالیں گے جب تک کہ میں آپ کو خود اس کو ویٹ کر کے آپ کو بتاتا نہیں ہوں تو باقی بھی جو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کچھ اور بھی سٹیپس لیے گئے ہیں پریسٹنسی میں اور ہمیں احساس ہے اس چیز کا کہ شاید ان کی بومنٹ کو بفقود کیا گیا ہو بہتود کیا گیا ہو اور شاید وہ وہ سب کچھ نہ کر سکیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں آہ انڈر دی سیکمسٹانسز میرا خیال ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس بارے میں انکوائری کنڈکٹ کی جائے اور آہ جو جو لوگ ہیں جو کہ ریسپونسبل آہ ہوں ثابت ہوں ان کو آہ جو ایسٹا کوٹ میں ہے سزا ان کے مطابق ان سے ڈیل کیا جائے لیکن لگتا یہ ہے کہ جیسا کہ آپ بھی آپ نے بھی اپنے کومنٹس میں کہا ہے کہ اس وقت آہ ان کا جو ابجیکٹیو ہے وہ ہے کہ جی ریاست کے اوپر ٹوٹل کنٹرول وہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی تنکہ بھی ہلے ان کی مرضی کے بغیر میں کہتا ہوں کہ یہ اتنی آہ نمرودیت ہمیں نے پہلے نہیں دیکھی تھی اور پریزیڈنسی بھی ان کی اس وقت ٹارگٹ میں ہے ذات میں ہے آہ میں نہیں پریڈک کر سکتا کہ آئندہ دو چار چھے دنوں میں کیا ہوگا لیکن میں کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کچھ بھی ان سے بعید نہیں ہے کوئی بھی سٹپ دے سکتے ہیں لیکن جہاں تک پی جائے کا سوال ہے جو آپ کا سوال تھا ہم صدر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان کے ہر کانسٹیوشنوں جو قدم وہ اٹھائیں گے ہم ان کو کلیتاں سپورٹ کریں گے اور ہماری جو ڈیمانڈ ہے اس میں وہ یہی ہے کہ اس کو پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کے مطابق جو ہے اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے اور ان تمام لوگوں کو سزا دی جائے جنہوں نے کہ صدر صاحب کے جو حکامات سے روکردانی کی ہے دوسرا بات جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ قانون جو کہ اس وقت بنا کے اس کے انڈر انہوں نے ایک عدالت بھی قائم کر دی ہے یہ قانون سرے سے موجود ہی نہیں ہے کانسٹیوشن کے مطابق آٹھ تاریخ کو یہ قانون پاس ہوا تھا جی سینٹ اور نیشنل اسیمبلی سے اور آٹھ تاریخ کو صدر صاحب کو یہ فورڈ کیا گیا تھا آپ کو پتا ہوگا کہ نو آگسٹ کو اسیمبلی ڈیسولف ہو گئی تھی تو پند دس دن کی مولد اگر صدر رکھتے بھی ہیں تو اس کے بعد کس کے پاس انہوں نے واپس پیشنا تھا چاہے یہ جو پارلیمنٹ ہے وہ کمپری نہیں تھی اگر یہ قانون پہلی دفعہ صدر صاحب کے پاس آیا تھا کانسٹیوشن یہ کہتا ہے کہ صدر صاحب کے پاس دس دن کی مولد ہوتی ہے اس کو اپروف کرنے میں یا اس کو واپس پیشنے میں تو دس دن کی مولد میں تو اسیمبلی موجود ہی نہیں رہی تو اگر صدر صاحب نے واپس بھیجے ہیں تو اسیمبلی موجود ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد بائن یہ کہتا ہے کہ اگر صدر صاحب بغیر سائن کیے واپس پیشتے ہیں تو جو پارلیمنٹ ہے اس کو جوائن سیشن کے ذریعے جنہی کہ سینٹ اور نیشنل اسیمبلی جوائن سیشن کرے گی اور اس میں پھر دوبارہ اس کو اپروف کرنا ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ یہ صدر صاحب کے پاس جاتا ہے اور اس وقت اگر وہ دس دن تک اس کے اوپر سائم نہ کریں تو then according to the constitution it is deemed to have become law deemed وہ دوسری دفعہ ہوتا ہے اور یہ پہلی دفعہ bill آیا ہے اور اس کے بھی ایک دن within 24 hours of that وہ assembly جو وہ ڈیزولف ہو گئی تھی تو صدر صاحب نے کہ اس کے پاس بھیجنا ہے وہ اسمبلی موجود ہی نہیں تھی اس bill کو آگے لے جانے کی تھی تو یہ laws جو ہیں یہ law نہیں بنے یہ جو bill ہے یہ بھی bill ہی ہے اور یہ law نہیں بنا اور اس law کے under جتنے بھی کام کیے جا رہے ہیں including the formation of this court جس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو پکڑا گیا ہے اور جس میں خان صاحب کی arrest بھی ڈال دی گئی ہے already یہ سارے جو ہیں یہ عدالتوں میں لے جا رہے ہیں ان عدالتوں میں challenge کر کے ان کو ہم ختم کروائیں گے یہ law نہیں ہے یہ law بن نہیں سکتا پاکستان کا آئین اس کی اجازت دیتا نہیں ہے یہ fraudulently law بنایا گیا ہے کیونکہ اپنے agendas جو ہیں ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں وہ وہ تمام اقتام اٹھانے کو تیار ہیں اٹھا رہے ہیں جس کا constitution سے دور پار کا جس سے جس کا rule of law سے دور پار کا بھی کوئی کوئی اس کا link نہیں ہے سو میں میں نے آج تک میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ میں نے چار ڈکٹیٹرز کا rule دیکھا ہے یہاں ایوب خان کے بعد یا یا خان کا زیاؤلحق کا اور پھر مشرف صاحب کا میں نے آج تک اس قسم کی فستائیت اور اس قسم کی لا قانونیت اور اس قسم کی effort to the constitution میں نے آج تک نہیں دیکھی ہے پتہ نہیں ہم کس 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 طرف بڑھ رہے ہیں لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ یہاں کسی قسم کی کسی قسم کا قانون اس وقت اس ریاست میں موجود ہے یا کسی قسم کا پاس ہے آئین کا تو پھول جائیں اس کو آج ہم لا قانونیت اور غیر آئینی حکومت کے نرگے میں ہیں اور وہ ہمیں اس اپنے شکنجے میں جو ہے اور زیادہ ٹائٹن کر رہا ہے اور ہمارا جو مستقبل ہے وہ اتنا ہی زیادہ پیک ہوتا جا رہا ہے پوری قوم کا ہمارا صرف میری ذات کا نہیں بلکہ پوری قوم کا مستقبل جو ہے وہ تو this has to unravel یعنی یہ last نہیں کر سکتا میرا خیال ہم جہاں یہ سارا کچھ ہے وہاں میں فیل کرتا ہوں کہ اب یہ اپنی آخری سانسے لے رہا ہے اور آئندہ دو سے چار سے چھے ہفتے جو ہیں اس میں ملک جو ہے یہ چینج ہو جائے گا یہ اس کی سمت جو ہے وہ چینج ہو جائے گی یہ کسی اور طرف بڑھے گا اور I hope and pray کہ اس situation میں اس transition کے process میں ملک جو ہے وہ damage نہیں ہوتا ملک ویکن نہیں ہوتا ملک کے ادارے damage نہیں ہوتے particularly the institution of the armed forces کیونکہ ہمیں ہمیں اس institution کی ضرورت ہے لیکن اس institution کو اپنے domain میں جانا ہوگا اپنے domain میں رہ کے operate کرنا پڑے گا اور ملک کی باق دور جو ہے وہ آئینی جو بران ہے ان کے حوالے کرنے پڑے گی تاکہ وہ اس کو کسی 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 legal طریقے سے کسی constitution طریقے سے آگے بڑھا سکے so this mean this six to eight weeks are little tough on us اور جب بحیثیت مسلمان ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون اور زمین کے اوپر جو ججز ہیں آج بہت خوبصورت ایک فیصلہ میں آگلی بات کرنے سے پہلے صاحب آپ کو پتہ ہوگا امریکہ کا ایک فوجی جج ہے جس نے گوانتنامہ کے جو قیدی ہیں ان کے آہ اس بیان کو ریجیکٹ کر دیا جو تشدد میں دیا گیا کیوبا میں واقع ہے گوانتنامہ جیل میں ملٹری ٹربنل کے جج نے کہا ہے کہ یمن میں دوہزار کی حملے کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں آہ ان کے ساتھ برسوں بدسلوکی سے داغدار ہے یعنی جو سی آئی اے اور امریکن کسٹڈی میں تھے وہ تھے اور یو ایس ایس کھول پر حملے میں سترہ افراد تھا لاکھ ہوئے تھے اور انہیں لکھا ہے کہ شواہد کو خارج کرنے سے خارج نہ کرنے سے معاشرے کو اس کی قیمت چکا نہیں پڑ سکتی ہے کہ آپ زبردستی کسی سے کوئی بھی بیان لے سکتے ہیں اب اس چیز کو میں مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان ممالک کے بیچ میں عدلیہ اتنی آنسٹ اینڈ فیر ہو سکتی ہے تو پھر پاکستان میں کیا پرابلم ہے کہ ایک طرف ہم پرچار کرتے ہیں اپنے مینول آف لائف کا مگر اگر ہماری جوڈیشری ہی ڈیس آنسٹ ہے اگر ہماری جوڈیشری ہی اتنی ڈیپینڈنٹ ہے کہ تیس صفحے کا ڈیسین آدھے گھنٹے میں بلکہ پندرہ منٹ میں لکھا ہوا آجاتا ہے اور پری ڈیسائیڈ تو آلٹیمیٹلی اس قوم کی آنکھیں تو کھلنی کھلنی ہیں بہت شکریہ اینیتنگ ایلس پوچ آپ نے خود بھی کہہ دیا کہ میں ہم ہمیں ہمیں یقین ہے کہ آئندہ جو تین سے چار ہفتے ہیں وہ بہت ایبینٹ فل ہوں گے اس ملک میں لیکن ہماری کوشش اور ہماری دعایں دونوں یہ ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ٹرانزیشن آ رہی ہے یہ ٹرانزیشن سے ملک کو گزرنا ہے کیونکہ ٹرانزیشن سے ملک کو گزرے بغیر جو ہے ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں بڑھ سکتا وہ بڑی ایک مثال ہے دے دیتا ہوں چلیں میرا خیال ہے کہ کچھ سمجھ جائیں گے جب قرابی آتی ہے نا تو وہ میں اپنی ذات کی معرفت سے ایک مثال دیتا ہوں کہ آئی آئی you know as i have told you know i am a cancer survivor so i had blood cancel i had decumia basically تو وہ جو bad cells ہوتے ہیں میں سمجھانے کے context میں کوئی difficult term نہیں استعمال کروں گا تو وہ bad cells اور جو ہوتے ہیں نا مقابلے ہیں وہ bad cells تو خراب کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اچھے cells پہ ان کو ختم کرنے پڑتے ہیں جو علاج کی ایک requirement ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کو اچھے اور برے سب cells ختم کرنے پڑتے ہیں اور دوبارہ سے recreate کرنے ہوتے ہیں so i went through that process basically میں ملک کی اسی لیے برے سکتے ہیں تو میں ہمیشہ اس میں ایک دیکھتا ہوں کہ یہاں cancerous elements module ہیں تو یہ جب cancer کا علاج ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ سب کچھ ختم کر کے نیسرے سے اس کو پوری human body کو virtually نیسرے سے construct کیا جاتا ہے تو ہم اس نہج کے اوپر ہیں جہاں کہ یہاں سب کچھ تباہ ہو چکا ہوا ہے آئین ختم ہے قانون ختم ہے ریاست قیدارے ختم ہیں یہاں کے رہنے والوں کو حرام کی عادت پڑی ہوئی ہے حرام کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے یہاں کے رہنے والوں کو سہل پسندی ہے ظلم ہے جبر ہے امیر کا غریب کے اوپر جو ظلم ہے وہ اس کی ایک different dimension ہے اس کو آپ describe بھی نہیں کر سکتے جو کہہ رہا وہ یہاں غریب جو ہے وہ غریب تر ہے امیر جو ہے وہ چند one percent جو ruling elite ہے وہ اس ملک کے تمام جو assets ہیں ان کے اوپر قابض ہے and they do with it as they may as the as the whims dictate کوئی law ان کے اوپر applicable نہیں ہے کوئی rule ان کے اوپر applicable نہیں ہے کسی قسم کی morality moral code ان کے اوپر applicable نہیں ہے وہ سب چیزوں سے آزاد ہیں لیکن غریب جو ہے وہ بچارہ کہیں اگر ready بھی لگا دیتا ہے تو اس کو اس کی بھی سزا چھے مہینے مل جاتی ہے یہاں کے بھی تم نے یہ جگہ ready کیوں لگا لی تو یہ اس اس وقت جو جس نہج کے اوپر ملک ہے عارفہ بی بی وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو describe کیا ہے تو it's a process of reconstructing the country reconstruction of the country جو ہے نا وہ بڑا مشکل اور بڑا ہی ایک time consuming process ہوگا یہ چھے مہینے سال دو سال کی بات نہیں ہے یہاں آپ نے لوگوں کے mindset بدلنے ہیں the way people think of things اس کو change کرنا ہے کیونکہ جب تک اس کو change نہیں کریں گے آپ کا ملک آگے نہیں جا سکتا آپ کا ملک progress ہی کرتا جائے گا because اس کی جو آگے کی progress ہے وہ directly linked with a change in the way people think in this country so بڑی لمبی یہ بحث ہے بہت لمبی آپ کے ساتھ میں چھے گھنٹے بیٹھ سکتا ہوں یہ کرنے کے لیے چونکہ وقت limited ہے اس لیے بس یہ ہی کہوں گا کہ یہ reconstruction کا عمل جو ہے یہ بہت وقت طلب ہے اور بہت مشکل کام ہے لیکن اس میں سے گزرے بغیر یہ ملک جو ہے یہ اپنی بیماری جو ہے اس سے صحتیاب نہیں ہو سکتا بہت شکریہ آپ جب یہ بات کر رہے ہیں نا تو پاکستان میں اگر عوام کو اس بے رہ روی میں مبتلا کیا گیا تو غلط تاریخ پڑھا کے غلط information دے کے ان کو جھوٹی information دے کے اور آج کل کے دور میں جب بندے بندے کے پاس internet ہے بندے بندے کے پاس telephone پہ اور ipads کے اوپر رسائی ہے اور ایسے لوگوں کو بھی میں نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ اگر electricity نہیں بھی تو وہ کندے کے اوپر solar system لے کے چل رہے ہیں تاکہ وہ ipad دیکھتے ہوئے اور news سے باخبر ہوتے ہوئے جائیں اگر اس ماحول کے بیچ میں عوام کو بے خبر رکھنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے نتائج اتنے اچھے نہیں ہوں گے جناب شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کو پھر arrest کر لیا گیا کیا خاند صاحب کو عدالت میں pressurize کیا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں یا اس کو اس نکل جائیں اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جو arrest کیا گیا ہے اب ان پہ کیا pressure ہے اور اسی سے متعلق جب میں نے یہ کہا کہ آپ نے اپنی youth کو اور young generation کو بے راہ روی میں کیسے جھوٹ بھول کے مبتلا کیا سائفر کی حقیقت کیا ہے کہ it is foreign ministry of foreign affairs میں یہ letter آتا ہے تو کیسے عام آدمی اس کو نکال سکتا ہے تو اس کے بارے میں آپ اپنا بیان دیجئے گا اور ہم conclude کریں گے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے so late at night آہ ہمیں update کیا آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب جو کل arrest ہوئے ہیں تو اس کی جو اطلاع ہمیں آئی ہے کہ ان کو بارہ گھنٹے کرسی میں بٹھایا گیا اور ان کو bathroom بھی نہیں جانے دیا گیا اور بلکہ اس کے وہ کمرے جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں وہاں bathroom کی facility بھی نہیں تھی اور ان سے ایسے سوالات کیے گئے جو کہ according to this leaked uh telephonic message آہ وہ وہ اس کا کوئی تعلق cypher کے ساتھ تھا ابھی نہیں اب cypher کی کہانی بڑی simple ہے جی ایک meeting ہوتی ہے امریکہ میں آہ ڈانلڈ ٹو کے درمیان اور ہمارے وہاں جو ambassador تھے اس زمانے میں عصد مجید صاحب ان کے درمیان ہوتی ہے وہ اب cypher it's in public domain اور وہ آ چکا ہوا ہے تیس پتیس pages ہیں جس میں کہ transcript ساری جو cypher کی وہ موجود ہے اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ prime minister کو vote of no confidence کے ذریعے جو ہے remove کریں نہیں کریں گے تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے اور اگر remove کرتیں گے تو you know all will be forgotten اس کے ساتھ simultaneously وہ ناخشتے American حضرات جو ہیں کہ عمران خان صاحب نے روس کا دورہ کیا ہے اور یہ ہے کہ پاکستان نے یوکرین کے اوپر ایک neutral position لیے ہے units nations میں اور اس کے بعد پھر وہ جو internal forces and external forces کے درمیان ہاں مہانگی ہوتی ہے اور وہ products are no confidence motion آتا ہے اور خان صاحب چون ہوں ان کی government remove ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے خان صاحب نے جب ان کو پتا چلا یہ ساری situation کا foreign office نے ان کو بتایا تو وہ اس کو کیبنٹ میں لے گئے تھے اور انہوں نے اس کو ڈی کلاسفائی کیا تھا اور ڈی کلاسفائی کرنے کے بعد انہوں نے اس کی کوپیز جو تھی سپیکر اپ ڈی نیشنل سمپریزیڈن کو بھیجی تھی اور سپیکر اپ ڈی نیشنل سمبلی کو بھیجی تھی اور چند جو کیبنٹ کے لوگ تھے ان میں بھی وہ شیئر کی گئی تھی چند کیبنٹ کے لوگ تھے تو سپیکر اپ ڈی نیشنل سمبلی میں اس کی کوپی جو تھی ایک چیف جسٹس کو بھیجی تھی خان صاحب نے نشانل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی تھی اور وہاں مطلب آپ کی سویلین لیڈرشپ اور ملیٹری لیڈرشپ سب شامل تھے اور اس میں وہ جو اس کے کانٹنٹس تھے ان کا جائزہ لیا گیا تھا اور اس کے جو منٹس ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ there was blatant interference in the internal affairs of the country اور اس کے بعد خان صاحب کی حکومت تو رموو ہو گئی اور اس کے بعد جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے منکریں اس کو اس کو رفیوٹ کریں تو انہوں نے اگلی نشانل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کال کی گئی جس کو بزائید کیا تھا شہباز شریف صاحب نے اس میں وہ جو سٹیٹمنٹ ہے اور اس میں بھی یہاں محلی ہے اور اس میں بھی یہ دسکس ہوا اور انہوں نے دو محلی ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں گریب انٹفیرنس کی گئی تھی اور دماغ شہر ہونا چاہیے ریسٹ اس ہسٹری خان صاحب نے اس کو بتایا کہ ہمارے معاملات میں کیا کیا جا رہا ہے ہمیں اپنی انڈیپینڈنٹ کانٹری کے طور کے اوپر اگزسٹ نہیں کرنے دیا جا رہا ہماری جو فورن پالسی ہے اس کو پریشرائز اس وقت اور بھی بڑے ڈیمانڈز تھے امریکہ کے مثلا کہ سی پیک کو آپ ڈاؤنگریٹ کریں اور چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں ان کو کنٹین کریں اور آپ ہماری جنگیں جو ہیں وہ لڑتے جائیں جو کہ خان صاحب نے بارہا کہا ہے کہ ہم آپ کے we will be your partners in peace but not your partners in war so ایک بڑا دراسٹک چینج تھا پاکستان کی پروچ میں کیونکہ سیٹو ہو گیا سینٹو ہو گیا war against the former soviet union ہو گیا war and terror ہو گیا ان سب میں پاکستان نے نہ صرف شرکت کی بلکہ بری طرح اپنے ملک کو ڈیمج کیا تھا so یہ پالیسی میں ایک ریڈیکل شفت تھا that we will only be partners in peace but not in war تو وہ بھی اس کو بھی چینج کرنا چاہتے تھے اور آج دیکھ سکتے ہیں کہ آج اس خطے کے اوپر دوبارہ سے جن کے بعد جو آپ مٹلا رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ in the next three to six months maybe a year's time or so we will then we will possibly be plunging into another war here but this war is going to be to contain china so یہ سالہ cypher کا قصہ یہ ہے اب جس طریقے سے انہوں نے وہ جو اپنے ایکٹس ہیں ان کو law بنایا ہے اس کے تحت انہوں اب کسی قسم کے کوئی وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ جس کو چاہیں پکٹ سکتے ہیں جہاں چاہیں جتنی دیر تک چاہیں رکھ سکتے ہیں so میں نے جیسا کہ کہ اس ملک میں آج آئین اور قانون نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے so جس کے پاس طاقت ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے it's a sad day it's a very painful day i don't have words to sort of explain my personal feelings you know a person who has lived in this country for all his life you know and who has resisted the temptation of leaving here for much more lucrative sort of prospects تو میرے لیے تکلیف تے مکام ہے لیکن شاید میں بے فکوف تھا میرے بچے بے فکوف نہیں ہیں they see no hope in this country consequently they're not living here and that's such a painful thing to state but that's a reality i live with it every day of my life it's very unfortunate sir خان صاحب نے جب پہلی بار ہی ان سے لائر تین دن کے بعد ملتا ہے تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو کیا آپ کو ملنے کا اجازت دی کہ نہیں دی گئی ابھی کسی کو ملنے کی اجازت نہیں دے رہے صرف ان کا لیگل جو جو ان کے لائرز ہیں ان کو ایک لائر کو ایک دفعہ ہفتے میں ملنے دیا گیا ہے اور ان کی بیگم صاحب آجوہ ان کو دو دفعہ مل کے آئی ہیں اور ابھی انہوں نے پندرہ بھی ان پورے عرصے کی بیچ میں ان کی لائک تو بار ملی ہیں صرف انہیں تین دو دفعہ ملی ہیں تین دفعہ ان کا ایک لائر جاتا ہے ایک دفعہ ایک ہی لائر کو جانے دیتے ہیں اور ان کے ایک سو بیاسی مقدمے ہیں ان کے تقریباً کو پچاس لائرز جو ہیں وہ مقدمے لڑ رہے ہیں اور سب نے ان سے ہدایات دینی ہے ان کو ملنا ہے لیکن وہ صرف ایک لائر کو جانے دیتے ہیں سو اس وقت تک صرف خان صاحب کی دو لائرز کے ساتھ اس عرصے میں ملاقات ہوئی ہے اب پرسوں کی ہیرنگ کے اوپر جمعہ رات کو ہیرنگ جو ہوگی اس میں یہ سب کیسز جو ہیں یہ ڈسکس ہوں گے اور ہوفیلی کہ کوئی بہتر ڈیسیشن آئے گا جس میں کہ ہم لوگ بھی جا کے مل سکیں گے کیونکہ انہوں نے بارہا خواہش کا اظہار کیا ہے جی کہ میں اپنے پریٹیکل جو میرے جو لیڈرز ہیں ان سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں میں نے ڈسکس کرنی ہے سٹیٹیجی آگے بڑھنے کے لیے اور ہمیں زیادہ ضرورت ہے ان کو ملنے کی ان کی گائیڈنس دینے کی ان کی کچھ اپروولز دینے کے لیے سو ہوفیلی ان دی نیکس موقع عدالت اجازت دے دے گی کہ ہم جا کے خان صاحب کو مل سکیں رعوف حسن صاحب ان کے سیکرٹری انفرمیشن ہیں اور جیسے سر آپ نے بتایا اور آپ لکھتے بھی ہیں آپ اپنی بک بھی لکھ رہے ہیں پاکستان دنیوز میں آپ کے آرٹیکلز آتنے ہیں ایک چیز تھوڑا سا اگر ہمارے لسنرز اپنی یاداشت پر زور ڈالیں تو جو بائیڈن صاحب پریزیڈن جو بائیڈن کی زندگی میں تو فرس مسٹیک ویٹنام کے بعد یہ دوسری بڑی ناکامی جو تھی ایراک کی تھی اگر یہ سب سے بڑی ناکامی کنسلیر کی جاتی تھی ایراک کی جو فوجوں کا اوور نائٹ انخلاح ہوتا ہے تو پاکستان نے جگہ نہیں دی تھی فوجیوں کو میرا خیال ہے 24 آورز یا کچھ عرصے کے لیے ہوتلز میں سٹیک ہیجازت دی تھی اور وہیں سے ان کو نکال دیا گیا تھا امریکہ اس بات سے بھی خائف تھا پاکستان نے اپنی سرزمین ان کو ان مقاصد کے لیے دینے سے انکار کیا تھا اور یہ تھا امران خان پیریٹ اور شاید اس کی پاداش میں بھی آج کی سزا ان کو کاٹنا پڑ رہی ہے تو خان صاحب کا مرال ہے ہائی الحمدللہ مشکلیں صوبتیں آپ لوگوں کا ساتھ رہے صرف اپنا انڈ پہ پیغام دیجئے گا لوگوں کے لیے اور میں اللہ جانتا ہے کہ فرسٹ ہینڈ انفرمیشن ہمارے لسنر تک ویورز تک پہنچانے کے لیے تہدل سے ممنون اور مشکور ہوں آپ کی تینکیو بڑی بربانی جی میں پیغام کیا دوں جی پیغام صرف یہ ہے کہ مشکل وقت سے ملک گزر رہا ہے لیکن خان صاحب کا حوصلہ جو ہے وہ آزاد دنوں سے بھی زیادہ بلند ہیں پابندے سلاسل ہیں لیکن ان کا حوصلہ جو ہے وہ وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے حصولوں کے اوپر کانپرمائز نہیں کرنا اور کسی قسم کی کوئی فسلیٹی وہ جو کہ انٹائٹل نہیں ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے ملک کو نہیں چھوڑنا چاہتے وہ نہیں چھوڑیں کہ وہ کہیں گے یہی رہنا ہے یہی میرا ملک ہے بارہا کہہ چکے ہوئے ہیں فوج بھی میری ہے پاکستان بھی میرا ہے لوگ بھی میرے ہیں یہ تین چیزیں ہیں جو کہ ان کے دل میں بستی ہیں اور یہی تین چیزیں ہیں جو کہ وہ لے کے آگے چل رہے ہیں اور ہم کھڑے ہیں ان کے ساتھ کوئی حوصلہ دیتے ہیں ہمیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور لوگ بھی کھڑے ہیں اور دعا کیجئے گا کہ ہم میں اتنی حمد ہو کہ ہم یہ جو لڑائی ہے اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں اور پاکستان میں دوبارہ آئین اور قانون کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو سکے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے ساتھ رابطہ ہوا جنب راؤس صاحب سے میں نے آپ کی بات کرائی میری آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور ہماری اگر غلطی ہے اس کی کریکشن بھی ضرور کیجئے گا سبسکرائب بھی تاکہ آئندہ کا جو لائیو انٹریو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرسکیں اور آپ لوگوں کے نیکس ٹائم میری کوشش ہوگی کیونکہ جو قویسٹنز بھی ہوں گے ایل ٹرائے کہ میں ٹیم کو اپنے ساتھ بابند کرتے ہوئی کہ ان قویسٹنز کو بھی ہم اڈریس کرتے چاہے جائیں مگر جو مختصر سوالات ہوں گے ان کو بھی ہم اڈریس کرتے جائیں گے مگر ریومرز سے افواہوں سے بچھیے گا اسی لئے آپ کی ہم نے ڈائریکٹ ملاقات کرائی سیکرٹری انفرمیشن پی ٹی آئی جناب رعوف حسن صاحب سے مگر ریوم پید سکنے جناب ریوم ریوم مولی مگر ریوم